تو عورتیں یعنی لبید ابن آسم کی بیٹییں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونکیں اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیض و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے پھر وہ چوس کرتی ہے اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے کہتے ہیں نہیں اب موہ میں جراسیم پیدا ہو گا ہے جب کلمات پڑھ لے بہترین ذکر کر لے آیات پڑھ لے تو موہ خوشگوار ہو جاتا ہے پاک صاف ہو جاتا ہے پھر جا کر کے اس کو چوف کر دے ایسا نہیں ہے کہ میں چوف 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 کر کر رہا ہوں چوف کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے یہاں لوگ آ جاتے دم کے لیے میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہو کہتے ہیں کر لے کیا فرمڑتا ہے اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہو گا پوری توجہ ہو جائے یہ لے کہ چوف بازی کر دے رہے اخبار میں آئے کہ ایک پیر کراچی ارپورٹ اترا مرید بہت سارے آئے تھے اس نے لورڈ سپیکر پر سب کو دم گئے چھو سارے مرید دور تک دم ہو گئے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں یہ جادو اور سہر یہ بھی حسد کی نشانی ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے مولانا عبدالحیل اکنوی پر سہر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے ہر وقت مولانا عبدالحیل کی مثال نہیں ہندوستان میں اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و کامت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں مولانا عبدالعزیز فرہاروی یہ نبراس کا مصنف اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے کوسر النبی ہے علم الحدیث میں یہ بھی سہر سے فوت ہوا ہے سہر ہزار علماء سہر سے فوت ہوا ہے لاہور میں ایک آمل تھا اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے میں توڑ رہا ہوں میں نے سمجھے کہ ایسی باتیں کرتا ہے میں جب کراچی پہنچا ایک مہینے میں ان تینوں عالموں کا انتقال ہوا انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زورہ ور ہوگا جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے ہو پندرہ روپے آپ سے لے وہ چھوپ چھوپ کریں وہ دو چار قسم کے گلٹ دے دے اور زافران دے دے اور بچے لوگ کام ہو جائے گا یہ تو اوہام ہے وہم کا تابع ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے حقیقت میں جب سہر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے حقیقت سہر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور پانچ لاکھ روپے حدیعہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آیا یہ آغاخان میں تو جاتے ہیں چار لاکھ داخل کریں گے جناہ اور دوسرے اسپطالوں میں دس دس لاکھ دے دیں گے لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تاویس کے دو لاکھ فیصے تو ایران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دندہ شروع کر لیں مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود ہو موسیقی